مفتی زفر اقبال صاحب اس کا ہیڈ مدب کراچی میں ہی کام کرتا ہے یا پھر آل راؤن پورا پاکستان میں آپ کے آفیسز ہیں جی بالکل دیکھیں بینوریا ویل فیٹریسٹ کی بنیاد رکھے گی سن دو ہزار دو میں بنیاد رکھنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد دو ہزار پانچ میں ایک ملک کے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا اس زلزلے کے اندر بینوریا ویل فیٹریسٹ نے بھرپور طریقے سے کام کیا بالا کورٹ کشمیر مزفر آباد اور بہت سارے علاقوں کے اندر جا کر لوگوں کو ریسکو بھی کیا اور ان کو خیمے ٹینڈ ترپالیں اور راشن وغیرہ ان کو فرہم کیا بنیادی طور پر بینوریا ویل فیٹریسٹ کے دو طریقے کے کام ہیں ایک تو وہ کام ہے کہ جو حگامی طور پر ہوتے ہیں جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں امرجنسی آ جاتی ہے جیسے سلاب آ گیا زلزلہ آ گیا یا سانے مری ہو گیا یا کوئی آسمانی بجلی گر گئی تو کچھ اس طرح کے جب کچھ حگامی آلات آتے ہیں تو ان حالات کے اندر بینوریا ویل فیٹریسٹ اپنے رضاگاروں کو سرگرم کرتا ہے اور اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر رفائی سرگرمیت شروع کرتے ہیں اور دوسری ہماری سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو سال بھر چل رہی ہوتی ہیں تو ان دونوں کو میں تھوڑا سا جدا کر کے آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھنا چاہوں گا دو ہزار پانچ کے زلزلے میں ہم نے تقریباً پنترہ کروڑ روپے کی لوگوں کے ساتھ معاملت کی اور جس کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ ہے پھر اس کے بعد دو ہزار دس میں اندرون سندھ میں سلاب آ گیا تو گوٹکی کے اندر ہم نے اپنا مرکز قائم کیا اور اپنے تمام رضاکاروں کے ساتھ مل کر ہم نے پورے اندرون سندھ کو کور کیا اور اٹھارہ کروڑ روپے کی خطیر رقم اس پر لگا کر ہم نے اس اپریشن کو مکمل کیا پھر اس کے بعد دو ہزار تہرہ کے اندر آواران میں زلزلہ آیا بلوچستان کے ایک زلحہ آواران بہت دور دراز علاقے کے اندر ہے وہاں پر زلزلہ آیا جس میں سات سو اموات ہوئی اور بہت نقصان ہوا ہم وہاں پر گئے ہم دس ٹرک اپنا سامان وہاں پر لے کر گئے اور وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں پر ایک بیریل لگا ہوا تھا کہ وہاں پر فوج کھڑی تھی اور جو بھی انجیوز جاتی تھی تو فوج ان سے جو ہے نا جی ان کو اپنے اندر میں لیتی تھی کیونکہ آگے حالات بہت خراب تھے تو ہم لوگ کیونکہ گئے تھے وہاں پر شہری عدالت تھی قاضی عبدستار صاحب کے توسط سے تو ہم ڈائریکٹ عدالت کے اندر گئے اور اپنا سامان بھی لے کر گئے اور ان کے ذریعے سے ہم نے پوری علاقے کے اندر اپریشن کیا پھر اس کے بعد کرونا وارس دو ہزار بیس میں آیا لوگ ڈون لگا مارچ کے اندر پوری کراچی کے اندر ایک خوف کی صورتحال تھی پورے ملک میں خوف کی صورتحال تھی تین مہینے تک لوگ بے رزگار تھے بلکل اس میں الحمدللہ ہم نے گھر گھر جا کر لشٹیں بنائی اور لوگوں کے گھر جا کر راشن ہم نے فرام کیا کچھ بیوہ خواتین کو ہم نے کیش رکم بھی دی اس پر تقریباً اٹھائیس کروڑ کی رکم ہم نے وہاں پر خرچ کی پھر اس کے بعد دوہزار اکیس میں بلوچستان کا ظلہ ہارنائی ہے وہاں پر زلزل آیا تو اس پر بھی ہم وہاں پر پہنچے جب بھی اس طرح کی ہنگامی حالات ہوئے ہیں بنوریا ویلفیر ٹرس نے آگے پر چڑھ کر مدد کی ہے اپنے بھائیوں کی اچھا مفضل مجھے بتائیں کہ میں نے سنا ہے میں پڑھ بھی رہی تھی بنوریا ویلفیر ٹرس کے بارے میں تو روز مرہ کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے اون ڈیلی بیسز افتاری سہری یہ سب بھی ہو رہا ہوتا ہے بنوریا ویلفیر ٹرس کا میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کے پروجیکٹ ہے تو ایک تو وہ تھا کہ حگامی صورتحال جب ملک کے اندر آتی ہے تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں دوسرا ہمارا کام وہ ہوتا ہے کہ جو سال بھر کا ہوتا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ بنوریا دسترخان کے نام سے ہم عوام الناس کو کھانا کھلاتے ہیں روزانہ سات لاکھ روپے ہمارا اس وقت خرچہ آ رہا ہے اس وقت جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے باقی جو پاکستان میں ہے وہ تو الگ ہے صرف کراچی کے اندر دو دسترخان ہمارے لگتے ہیں شہر کے اندر تو اس پر ہمارا اتنا خرچہ آتا ہے ہم لوگ لوگوں کو سہری کرواتے ہیں لوگوں کو افتاری کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ پورا سال دو ٹیم کا ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ ہمارا دسترخان پورا سال چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے بہت کام کیا ہے اور پورے ملک پر ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے بھی چلیں یہ ساری چیز ہے تو ہم سنتے آ رہے ہیں بنوریا کے بارے میں اچھا ایک اور چیز ہے کہ ایڈوکیشن کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو جامعہ بنوریا عالمیہ جو ہے وہاں بھی کچھ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آتے ہیں تو کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے ان کی اکومیڈیشن ان کا کھانا پینا کیا اس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں بنوریا ویلفیر ٹراسٹ اس وقت جامعہ بنوریا عالمیہ میں ترپن ممالک کے طلبہ زہر تعلیم ہے جو پندرہ سو تک کی ان کی تعداد ہے کہ وہ زہر تعلیم ہے ظاہر ہے کہ سب طلبہ مالدار نہیں ہوتے وہ اپنے ویزے اپنے ٹکٹ سب نہیں لے سکتے افورڈ نہیں کر سکتے تو بنوریا ویلفیر ٹراسٹ اسکالرشپ دیتا ہے ان طلبہ کو کہ جو طلبہ اپنے خرچہ برداشت نہیں کر سکتے غریب ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر غریب ہیں ایسے باہر ملکوں کے اندر بھی غریب ہیں یہاں کے لوگ جب باہر تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے تو باہر کے لوگ کیونکہ وہاں پر دنیاوی تعلیم تو ہے لیکن دینی تعلیم نہیں ہے تو وہ دینی تعلیم کے لیے پاکستان کا روح کرتے ہیں اور ان کے پاس پھر وسائل نہیں ہوتے تو پھر ان کی ایک پوری فرست ہمارے پاس آتی ہے بنوریا ویل فیر ٹرس ان کے ساتھ معاملت کرتا ہے ان کو سکالرشپ دیتا ہے اور وہ جامعہ بنوریا میں آتے ہیں ان کو ویزا ملتا ہے تو وہ پھر ہمارے پاس کھانا بھی تین ٹیم کا ناشتے کے ساتھ ہمارے پاس جامعہ بنوریا میں دسترخان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے باقی جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ بھی بنوریا ویل فیر ٹرس بنوریا ویل فیر ٹرس اس کو برداشت کرتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنلی بھی بنوریا ویل فیر ٹرس کافی کام کر رہا تھا انٹرنیشنلی سطح پر بنوریا ویل فیر ٹرس نے بالکل کام کیا ہے پہلے جب ایک شام کا معاملہ آیا تھا وہاں کے مہاجرین نکلے تھے ترکی کی طرف آئے تھے تو اس وقت جامعہ بنوریا کے محتمی مولانا نومان نعیم صاحب خود گئے اور انہوں نے وہاں پر اچھا کیونکہ جامعہ بنوریا کے غیر ملکی طلبہ ہیں یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں تو ہر ملک کے اندر جامعہ کے طلبہ موجود ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم یہاں سے اپنے ٹیم لے کر جائیں ہماری طرف سے کوئی ایک دو مسئول وہاں چلے جاتے ہیں تو باقی لوگ وہاں پر مل جاتے ہیں اور وہ مل کر جائے اس آتھ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر شام کے اندر مولانا نومان نعیم صاحب نے شامی مہاجرین میں بڑی معاملت کی پھر اس کے بعد برما کا ایک مسئلہ آیا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کافی مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوا لوگ کشتیوں میں سفر کرنے لگے اور بہت کشتیاں ڈوب بھی گئی تھی لوگ بہت زیادہ اس میں امواد بھی ہوئی تھی تو برما کے مسلمانوں کے لیے بھی بنوریہ ویل فیر ٹریسٹ نے بہت بڑی معاملت کی اب حالیہ زلزلہ آیا ہے ترکی کے اندر اور شام کے اندر تو وہاں پر بنوریہ دسترخان رمضان میں سہر و افطار دونوں میں بنوریہ دسترخان چل رہا ہے اور جس میں ہزاروں لوگ وہاں پر سہری بھی کرتے ہیں افتاری بھی کرتے ہیں اور کیونکہ بارڈر ایریا ہے وہاں سے شام کے مہاجرین بھی آئے ہوئے ہیں اور شام کے مہاجرین وہاں پر پہلے سے علاج معالجے کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پر قرائے کی بلڈنگیں لی تھی جو بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ وہ اپنا علاج کرواتے تھے اور قرائے کے مکان میں وہ اپنے فیملی کو رکھا ہوا تھا جب زلزلہ آیا تو وہ سارے کے سارے وہاں دب گئے تو اس وقت وہاں پر بنوریہ دسترخان چل رہا ہے اور وہاں پر کام رہا ہے کہ اتنا کام کر رہا ہے بنوریہ ویل فیٹرس چاہے وہ ایڈیوکیشن کی فیل ہو چاہے وہ ہنگامی حالات ہو چاہے پھر وہ انٹرنیشنل کو ڈیزاسٹر آ جائے تو وہ پاکستان سے امداد اور وہ سب مطلب کر رہے ہیں تو پھر یہ اخراجات پورے کیسے کرتے ہیں دیکھیں جی یہ اخراجات تو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی ایک دن کی دعوت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلمان آپ نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے زد کی تو اللہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ احتمام کریں حضرت سلمان علیہ السلام نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کے لئے کھانا بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اپنی مخلوق کو بھیجیں کہ میرے دسترخان پہ آئیں اور کھانا کھائیں چنانچہ ایک مچھلی آئی اور اٹھارہ ہزار مخلوق کا بنایا ہوا کھانا ہوا ایک مچھلی کھا کر چلے گی اور اس مچھلی نے کہا کہ میرا رب مجھے روزانہ پیٹ بھر کر کھانا دیتا تھا اے سلمان آج تمہیں خالی پیٹ واپس کی یا اللہ تو اب یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو ہم سوچ نہیں سکتے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ڈانر آتے ہیں وہ آ کر خود دیکھتے ہیں ہمارے کام کو اور پھر وہ اپنی استعداد کے مطابق ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو لوگوں کے تعاون کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے مفتی صاحب یہ پاکستان میں تو یقیناً ڈونیشنز آتی ہوں گی سلسلی سطح پر بھی ڈونیشنز کرتے ہیں ابھی سلاب حالیہ سلاب میں ہمارے ساتھ جامعہ بن نوریہ کے اندر جو زہر تعلیم طلبات تھے جس میں امریکہ کے طلبات تھے کنیڈا کے تھے برطانیہ کے تھے ترپن ممالک کے طلبات ہیں ان طلبات نے خود ڈونیشن جمع کی اپنے ملک کے اندر اپنے والدین سے رابطہ کر کے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے پیسہ منگوایا اور پھر ہمارے ساتھ وہ طالب علم ہر طالب علم اپنی ملک کی نماندگی کرتے ہوئے سترہ طلبات ہمارے ساتھ گئے اور انہوں نے پورا آپریشن کیا جس میں دادو تھا جس میں سکھر تھا جس میں نشور و فیروز تھا کہ ان طلبات نے غیر ملکی طلبات ہمارے ساتھ جا کر یہ بات مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی اگر کسی مشکل میں ہے تو کس طرح ہوگا ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں لیکن ریسنٹلی میں نے دیکھا ایکسپیرینس کیا ہے چیز کہ جب آپ ایک قدم نیکی کی طرف اٹھاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ اور وسیلے بھیج دیتے ہیں کہ دس لوگ اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو آپ نے سوچا ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے کہ اس طرح یہ ہو جائے گا پورا خرجات تمام دیکھنے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ بینوریا ویل فیر ٹرسٹ بہت ہی نیک کام کر رہا ہے اور تمام لوگ کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو سامنے سکرین پہ تمام نمبر چل رہے ہیں ڈیٹیلز چل رہے ہیں انٹرنیشنل ڈونرز کے لیے الگ اکاونٹ نمبر ہے لوکل کے لیے الگ ہے تو اتنا خوبصورت مہینہ ہے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور بینوریا ویل فیر ٹرسٹ کا حصہ بنیں اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہے نور الرحمن اشکرمزا